السلام علیکم ناظرین میرے نام زشان رضا ہے اور آپ زشان رضا افیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج اتوار کا روز ہے اور آج پنجاب کے اگر ہم بات کریں تو لاہور ڈیویزن ملتان ڈیویزن گجرانوالا ڈیویزن فیصلہ بار ڈیویزن اور سرگوتہ ڈیویزن جو ہے وہ مکمل طور پہ چار بجے تک جو ہے وہ بند رکھا جائے گا سمارٹ لاکڈاؤن جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو سموک کی روز تھام ہے وہ کی جا سکے اور اس میں جو فیکٹریز ہیں پاور لومز ہیں اس کے ساتھ جو دھوان چھوڑنے والی خاص طور پہ جو جتنی بھی ملز ہیں اس کے ساتھ جو بھٹے ہیں کیونکہ بھٹھوں سے نکلنے والا دھوان بھی سموک کا سبب بنتا ہے تو انہیں بند رکھا جائے گا اس کے ساتھ جو بارکیٹس بطار ہیں اور انہیں بھی بند جو ہے وہ رکھا جائے گا اور ریسٹورنٹس کو بھی بند رکھا جائے گا چار بجے ہی آپ کو کھولنے کی اجازت ہوگی چار بجے کے بعد آپ لوگ کھول سکتے ہیں نوٹکیشن جو ہے وہ گزشتہ رات جو ہے وہ جاری کر دیا گیا تھا پنجاب حکومت کی جانب سے اور جو سموک ایس او پیس ہے اس کے اوپر عمل درامت نہ کرنے والے جو تاجر ہوں گے یا جو اپنا دکاندار ہوں گے ان کے خلاف کاروائی جو ہے عمل میں لائی جائے گی اس کے ساتھ آپ کو جو سموک کی ڈیٹیلز کچھ یہ دینی تھی کہ آج اگر ہم بات کریں لاہور کے سموک کے ائر کالٹی انڈیکس کی تو دو سو چورا اٹھالیس ہے کیونکہ اب یہ بڑھ بھی سکتا ہے یہ تین سو تک جو ہے وہ جائے گا کیونکہ اب سبح سویر کا وقت ہے اور مختلف جگہ کا مطلب ائر کالٹی انڈیکس بڑھتا رہتا ہے کیونکہ کافی آہ بڑا شہر ہے مختلف جگہ سے آہ اپ ڈاؤن جائے گا مرد اب دو سو اٹھالیس سے شروع ہوا ہے سبح سویر کا وقت ہے اس وقت تو یہ آگے تین سو تک جا سکتا ہے آج بھی آہ لہور جو ہے وہ آلودہ ترین شہروں میں آہ شہروں کی آہ فیرست میں ہے اس حوالے سے نگرہ وزیراعالہ پنجاب جو ہیں محسن نکوی ان کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور مصنوعی بارش کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو مکمل تیاریاں جو ہیں وہ کر لی گئی ہیں اب بس آہ چینی جو ماہرین ہیں وہ آہ پاکستان آئیں گے اور ان کے ساتھ مل کر مصنوعی جو بارش ہے وہ برسائے جائے گی اور اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ آہ اپنا جس آہ دن بادل ہوں گے اس دن رسائٹ کیا جائے گا کیونکہ بادل جو ہیں ان کے اوپر یہ دو سے آہ چار ہزار کی بلندی کی اوپر جو ہوائی جہاز کے ذریعے آہ کیمیکل کا شڑکاؤ کیا جاتا ہے جس کے بعد بادل بھاری ہو جاتے اور پھر مصنوعی بارش ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو بتیس کروڑ روپے خرچ آہیں گے یہ تمام اقتماعات اس لیے کی جا رہے ہیں کیونکہ جو شہری ہیں مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں خاص طور پر جو گلہ خراب ہو رہا ہے شہریوں کا اور اس کے ساتھ جو باقی بیماریاں ہیں اس میں آنکھوں کی بھی بیماریاں ہیں نزلہ زکام ہو رہا ہے بخار ہو رہا ہے طبی ماہرین جو ان کو کہنا ہے کہ خاص طور پر صبح کے اوقات جو ہیں جب آپ گھر سے نکلیں تو ماسک جو ہے اسے لازمی پہنے کیونکہ ماسک سے بچا جا سکتا ہے مجھے پہ دیکھ لیں اگر میں ریپورٹنگ کر رہا ہوں تو اس دوران میں نے ماسک اس لیے پہنے ہے کیونکہ سموک اس وقت ہے سموک سے بچاؤ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں باقی آہ ڈیویجنز کی تو فیصلہ بار ڈیویجنز لہور کے بعد اگر ہم مالودگی کی بات کریں تو فیصلہ بار ڈیویجنز آتا ہے فیصلہ بار ڈیویجنز میں بہت ساری فیکٹریز ہیں اس کے بعد فیصلہ بار کے جو نوائی علاقے ہیں وہاں پر بھٹے بہت زیادہ ہیں تو بھٹے جو ہیں ان میں سے نکلنے والا جو دھوائیں وہ بھی سموک کا باعث بنتا ہے سموک کا سوری سبب بنتا ہے تو ایسے میں جو سموک ہے اس کی روک سام کے لیے اقدمات کیے جا رہے ہیں بٹے جو ہیں ان کے مالکان جو ہیں ان کو کھا گیا ہے کہ زگزگ پر پٹے کریں نہیں تو بٹے نہ چلائیں اس ابھی سموک سیزن کے اندر اگر چلائیں گے تو خلاف جو ہے وہ کاروائی ہوگی کاروائیاں کی بھی گئی ہیں میک میں مولیات جو ہے سوالے سے ایکٹیو ہے میک میں مولیات کی جانب سے جو کریک ڈاؤن ہے وہ کیا جا رہا ہے دعا چھوڑنے والی جو گاڑی ہے ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جاری ہے سموک کی روک تھام میں ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے حکومت نے اپنا کردار ادا کرنا ہے ہم نے سب نے کامپریٹ کرنا ہے حکومت کے ساتھ تب ہی ہم سموک کو جو ہے وہ روک سکیں گے اگر سموک کا یہ سلسلہ بڑھتا گیا تو پھر آپ بہت سے لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہوں گے جب بھی سموک سیزن کا آغاز ہوا کرے گا تو اس میں ابھی سے اس کی اوپر کام کرنا جو ہے وہ ضروری ہے اور جس طرح سے آپ حکومت کی جانب سے کام کیا جا رہا ہے یہ کافی اچھا اقدامات ہیں اسی طرح کے اقدامات جو ہیں وہ کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ سموک جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ سموک کا راج جو ہے وہ برقرار رہنے لگا ہے سموک کے سیزن میں اور اس میں کمی جو ہے وہ نہیں آئی ہاں اب یہ اچھی خبر آ رہی ہے بیک میں آہ جو موسمیات ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی دسمبر میں آہ بارشوں کا سیزن جو ہے وہ شروع ہوگا اب دسمبر میں بارشے ہوگی اس سے سموک جو ہے وہ ختم ہو جائے گی لیکن ابھی فی الحال چونکہ جو آہ دو چار دن ہے ابھی سموک کا راج برقرار ہے اور اس میں کمی کے لیے آہ جو کسان ہے ان کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا کسان جو ہیں وہ باقیات بہت ساری جلاتے ہیں فصلوں کی خاص طور پر ابھی دھان کی فصل جو ہے وہ کسانوں نے اٹھائی ہے تو اس کے بعد باقیات جو ہے وہ مکہی کے اکڑ پہ جو فصلوں کی باقیات ہوتی ہو جلا دیتے ہیں جس سے آہ سموک پھیلتا ہے سموک کا وہ آہ اٹھنے والا باقیات سے جو تھوہا ہے وہ سبب بنتا ہے تو اس حوالے سے آہ کسانوں کو بھی اگاہی فرام ہونا بہت ضروری ہے ہم اپنے چینل کے ثور بھی کرتے رہتے ہیں اور آہ اس حوالے سے جو اگاہی لٹریچر ہے وہ ان میں تقسیم کیا جائے اور اب بھاری جو ان کو اگاہی دی بھی گئی ہے آہ وال چوکنگ کروائی ہے فصلوں کی وہ جلانا جرم ہے اور آہ اس پہ آہ اگر کوئی اس طرح کا جرم کرے گا تو اس کو بھاری جرمانے بھرنے ہوں گے بھاری جرمانے کیے بھی گئے آہ لیکن مزید جو ہے سوالے سے آگاہی کی ضرورت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس موک کی جو تازہ تری جو صورتحال تھی وہ اس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا ہفتے کے روز اور جمعے کے روز آہ تمام جو تعلیمی اطارے ہیں نیجی اور سرکاری تعلیمی اطارے تمام بند رہے اور اسی طرح اب آج کیونکہ آہ جمعہ اور ہفتہ جو ہے وہ تین بجے تک مارکیٹس آہ بزار بند رکھنے کے حکمات تھے لیکن آج آہ احتوار کو مکمل آہ بند رکھنے کے کاروباری مراکز حکمات تھے لیکن کل رات کو نوٹ پیشن جاری ہوا جس کے مطابق چار بجے تک تمام جو کاروباری مراکز ہیں انہیں بند رکھا جائے گا چار بجے کے بعد ہی وہ آہ اوپن کر سکیں گے اسے کھول سکیں گے تو یہ اس آہ متاجروں کو بھی تھوڑا کوپریٹ کرنا ہوگا انتظامی کے ساتھ تب ہی ہم سموک کی آہ کو جو آہ کی روک تھام میں اپنا کردار ادا کر سکتے کر سکتے ہیں اور سموک جو ہے اس میں کمی ہو سکتی ہے تو ناظرین آہ ویڈیو سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا مت پھولئے گا ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ لوگ جو ہے ان کو اگہی فرہام ہو سکے اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی جو لیٹس نیوز ہیں اس کے نوٹفکیشنز آپ کو محصول ہوتی رہیں مجھے اجازت نے بہت شکریہ اللہ حافظ